اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج میں آپ کے لئے دیلی کے سٹائل کا دے گی آلو گوش لے کر آئی ہوں آپ سے شیئر کروں گی بنانا تو آئیے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے میں نے یہ آدھا کلو گوش لے لیے بچیا کا اور یہ گرم مسالہ ہے تھوڑا سا یہ تیز پاتھ ہے آٹھ دس کالی مرچے ہیں دو چار لونگے ہیں چھوٹی لائچی ہیں چار پانچ ایک دار چینی کا پیس ہے اور ایک دو بڑی لائچی ہیں ایک ٹیبل سپون سانف ہے اور ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا ہے اچھا اور اس میں لساند رکھ جائے گا اور ایک آدھی گٹھی پیاز جائے گی تو میں شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں سارے مسالے میں یخنی کے لئے پہلے ایک پین میں ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں گوش شامل کر دیئے سارا سارے مسالے یہ ڈال دیئے یہ دیکھیں ایک بڑا ٹیبل سپون میں نے لساند رکھ کر ڈال دیئے پیساوہ اور یہ آدھی گٹھی جو ہے پیاز کی میں ڈال رہی ہیں بس اور تقریباً دو گلاس پانی ڈال رہی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو یخنی بنانے کے لئے پین پر رکھ رہی ہوں جب تک میرا گوش کلے گا میں اس کو جو ہے اس کی یخنی تیار کروں گی اس کے بعد آگے آپ کو بتاؤں گی کیا کیا چیزیں چاہیے ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا آپ پوری ویڈیو دیکھیں گا انشاءاللہ بہت مزے کا یہ دے گی آلو گوش بننے والا ہے تو بس میں اس میں دو گلاس پانی ڈال کر اور اس کو جو ہے پین میں رکھ رہی ہوں پین گوش میرا گل رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا دیکھیں فلیم میں نے آن کر دیا ہے اور تقریبا دو گلاس پانی اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اسی میں میرا گوش گلے گا اور مجھے تھوڑا سا شوربے کے لئے یخنی کا پانی بھی چاہیے ہوگا تو میں سٹارٹ کرتی ہوں بس اب میں اس کو گلنے کے لئے رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے فلیم میں نے آن کر دیا اور یہ آدھا چمچم ہے اس میں نمک کا شامل کر کے بس اس کو کور کر رہی ہوں جب تک یہ ہمارا گوش گل رہا ہے میں اس کو کور کر کے گوش گل جانے تک اس کو پکاؤں گی یہ دیکھیں یخنی میں اُبال آ گیا ہے میری اور اب میں بلکل اس کو سلو فلیم کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی جب تک میرا گوش گل جائے گا اور مجھے تھوڑا شوربہ بھی چاہیے ہوگا یخنی کا شوربے کے لیے مجھے یخنی چاہیے ہوگی تھوڑی سی اور گوش گل جانے تک میں اس کو پکاؤں گی اس کو اب میں کور کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یخنی میری تیار ہو گئی ہے گوش گل چکا ہے وہ میں نے علیدہ کر لیے اور یخنی جو ہے یہ علیدہ ہو گئی ہے اس کا میں شوربہ تیار کروں گی اچھا مسالوں میں کیا چاہیے دو پیاز لے لیے میں نے سلائس میں کٹ لیے یہ میں تلوں گی اور اس کو کرسپی کر کے اس کو مجھے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے مسالوں میں جو ہے دو ٹیبل سپون میں نے جو ہے پی سیوی لال مرچے ایک ٹیبل سپون جو ہے پساوہ دھنیا کوارٹر ٹی سپون حلدی ایک چمچہ بڑا بھر کے لسہ ندرک کر لیے اور کم از کم دو سے تین چمچے بھر کے دہی کے لیے تو کچھ بھی نکرنا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی پیاز فرائے کروں گی تو جو ہے پیاز فرائے کرنے لگے بسم اللہ مرم رہیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پین گرم کر لیا ہے اور اس میں تقریباً یہ والے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے گھی کے ڈالے یہ گھی میں بنے گا حلو گوش اور بہت مزے کا بنتا ہے گھی میں بس اب یہ ہمارا گھی گرم ہوگے اور میں اب اس میں پیاز شامل سا دیں یہ ساری پیاز میں نے ڈال دی ہے اس تک پیاز لال ہو رہی ہے اس کے بعد میں جیسے ہی لال ہوگی میں اس کو نکال کے آپ کو آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز میری فرائے ہونے لگی ہے ایک چکی میں نے نمک ڈال دیا تاکہ یہ پیاز میری بلکل پریسپی فارم میں آجے اس لئے میں اب نکالنے لگی اور یہ دیکھیں دہی میں میں سارے یہ مسالے مکس کر رہی ہے نمک میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میں یہ اخنی میں ڈال چکی ہوں نمک اور یہ جو پیاز جو میری لال ہو جائے وہ بھی میں اس میں ملا دوں گی تو یہ دیکھیں پیاز میں نے فرائے کر لیے اور اس کو بلکل چورا کر لیے اور یہ چار چھوٹے آلو لیے چھوٹے والے آلووں میں بہت زائقہ ہوتا ہے چھوٹے آلو لیے اور ان کو دھو کے کاٹ لیے ایک ایک کے دو پیس کر لیے کیونکہ میں نے آپ کچھ سے پہلے بتایا ہے کہ یہ شاہی آلو گوش ہے جو کورمے کے سٹائل سے بنتا ہے تو میں نے مسالہ بھی کورمے کے سٹائل کی طرح ہی لیے دہی میں اب یہ میں پیاز شامل کر رہی ہوں ساری اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی سب یہ دیکھیں یہ سب میں مکس کر رہی ہوں اس میں بہت آسان ریسیپی سے سکھا رہی ہوں آپ کو آپ لوگ اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے بس اب میں نے یہ پیاز اور یہ مسالہ سب شامل کر دیے دیکھیں بس اسی گھی میں مجھے یہ مسالہ ڈالنا ہے اور بس مسالہ ڈال کے میں اس کو بھونوں گی اور علو ڈال دوں گی یہ دیکھیں مسالہ بھونے گا میں اسے علو شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں بس اب میں یہ سارے علو اس پر شامل کر دوں گی بس یہ بھون کے مجھے اتنا پانی ڈالنا ہے جتنا مجھے جو ہے علو میرے گل جائیں اس کے بات بس خوش بھی نہیں کرنا جیسے یہ گل جائیں گے تو پھر میں گوش شامل کر دوں گی اور یہ جو یخنی والا پانی وہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ کو دکھاتی ہوں جب تک یہ علو بھون گے یہ دیکھیں علو ڈال دی ہیں میں نے اور مسالہ بھون دی ہے بس اب تقریباً ایک گلاس پانی ڈال گی میں تا کہ میرے آلو اس شامل کر دوں گی اسی میں میرے آلو گل جائیں گے یہ دیکھیں آلو گل چکے میرے بس اب میں اس میں گوش شامل کر دوں گی تا کہ مسالے میں گوش کا ٹیسٹ بھی آج اور گوش میں مسالے کا ٹیسٹ آج اس کو بھولوں گی میں اس میں ڈال کر پانچ منٹ کے لیے اس بند کروں گی تاکہ مسالہ اور گوش پورا مکس ہو جائے اور گوش میں مسالے کا ٹیسٹ آجے یہ دیکھیں جب ہمارا گل گیا تھا گوش اور آلو اور مسالہ ہمارا بھون گیا تھا اور گوش میں بھی مسالے کا ٹیسٹ آگیا تھا تو پھر میں نے یخنی کا پانی تھا وہ سب اس میں ڈال دیا بس پانچ منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اس کو ہلکی آنچ پر اور اوپر سے گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا سپرنکل کروں گی دیکھیں دیکھیں اس میں کوڑٹر ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیئے اوپر سے ہرہ دھنیا ڈالے گا میرے پاس نہیں آویر دیئے بس آپ لوگ اس میں جو ہے ہرہ ڈال دیئے گا اس کو کور کر دیئے بہت مزی کی خوشبو آرہی ہے اور یہ دے گی سٹائل سی آلو گوش دوستوں میں شیئر کیجئے کمنٹ میں رائے دیجے گا اپنی کیا آپ کو یہ کیسا لگا آلو گوش اور شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ